ہیلو دوستو میں انکو چپرانہ آپ سبھی اپنے یوٹیوب چینل لائیو پیکنوی پہ سواگت کرتا ہوں آج ہماری کلاس ہے ریزننگ کی اور ریزننگ میں ایک ٹوپک ہے کلاسیفکیسن آف نمبرز مطلب سبدو کا ورگی کرن دیکھئے ہمیں نمبر کلاسیفکیسن نمبرز ہو یا کلاسیفکیسن آف ورڈز ہو ہمیں ان سے ٹوپک سے یا نام سے کچھ لینا دینا جادے خاص ہے نہیں آپ کو کوششن کو دیکھ کے اس کو پہچاننا آنا چاہیے کس کوششن کے خصول ہونے کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے بس ہم کو نہ ہی ایکزام میں ٹوپک لکھنے ہے نہ ہی ہم کو ایکزامینر کو سلیبس بتانا ہے ہمارا مین مقصد ہوتا ہے اگر آپ نے ایک ماتر کوئی بھی ایکزام ایسا دیا ہو جو ریزننگ میں جس میں ریزنگ پوچھی جاتی ہو تو اس میں آپ کوششن دیکھ کے صرف پہچان لیں کہ ہاں ہمارا یہ ٹوپک اب کمپلیٹ ہے کچھ ایسا ہے ایسا لگتا ہے جہاں کچھ سائنس کا ٹوپک ہم پڑ رہے ہوں لیکن ریزنگ کا بہت انکپٹین ٹوپک ہے اور بہت ہی ایزی ٹوپک ہے ہم نے ابھی تین کلاس ہو چکی ہیں سائد چار ہو چکی ہیں ہر کلاس سے ایک کوششن پکایا ہے ہم نے اب تک کا ریزنگ پچیس نمبر سے ہم نے چار نمبر کی کمپلیٹ کر چکے ہیں چار طرح کے کوششن جو ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ڈاریکٹ وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں آج پانچوی کوششن کی تیاری سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آنا چاہیے بس بات ختم اس کو میں آپ کو بتا دوں اس کو ٹوپک کو کس میں مین ہوتا کیا ہے آپ خود بے خود آنسر دینے لگیں گے یہ میرا وادہ ہے دیکھئے پہلا کوششن کیسے بنتا ہے پہلا لکھتا ہوں میں یو پی ا اوپشن بی اوپشن لکھتا ہوں میں پنجاب سی اوپشن لکھتا ہوں میں حریانہ اور ڈی اوپشن لکھتا ہوں میں پیریس اور میں اب آپ سے پوچھوں کہ ان چار اوپشن میں سے سب سے ڈیفرینٹ کونسا ہے یا ان میں سب میں وسم کونسا سبد ہے تو ان میں سب سے وسم آپ دیکھ کے کیا بتا سکتے ہیں اپنی mental ability کے دم پر آپ بتا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کوشن کا کس کا آنسر option d ہوگا نہیں کسی نے آپ کو پڑھایا ہے آپ نے اپنی general knowledge کا استعمال کر گے اس کوشن کا آنسر دیا ہے اس کو بھی reasoning بولتے ہیں ہم کو آنسر پہلی پتا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں اتنے classification ہے reasoning کو لے کر کہ جتنے بھی reasoning کے ہمارے topic ہے at least جو ہمارے one day competitive exam میں پوچھے جاتے ہیں وہ topic ہم کو سب automatically آتے ہیں بس پہچاننے کی بات ہے اور دماغ میں hit ہونے کی بات ہے کہ exam پہ وہ ہمارا topic hit ہوا یا نہیں ہوا ہم کو اب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں option d کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے اس کا آنسر آیا یہ آپ کو مجھے لگتا ہے بتانے کوئی جوڑت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا option lkg, ukg یا at least first class تک کب اچھے اس کا آنسر بتا بھی سکتا ہے ہم تو پھر بھی plus two level کی تیاری کر رہے ہیں competition کی plus two level کی تیاری ہوتی ہے تو ہمارے اس تو یہ بہت niche level ہے اس کا تو یہی question اس طرح کا question جو ہے ہمارے وہ stopping میں آتے ہیں classification of numbers میں نے xsc کے جو بھی last year exam ہوئے ہیں کیونکہ ssc اگمہ تر ایسی سنس تھا ہے جو ہر سال 5 سے 6 طرح کی examination different examination paper set کرتی ہے باقی تو اور ایسی جیسے ہماری state police ہے یا UPCS ہے یا UPSC تو ہمارا اوپر level ہے نا تو اس میں reasoning پوچھی جاتی ہے باقی state level کے جو exam ہے اس میں ہمارے کئی کے سال ہو جاتی ہے frequency نہیں آپ پاتی تو ان کے question ہمیں ملنا اتنا easy نہیں ہے جتنی ہم ssc کے ڈھون سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے question لکھے ہیں جو ssc کے آئے ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے ہم آج کی class کو start کرتے ہیں آپ کو answer بتانا ہے چار option دوں گا اس میں جو بھی different ہوگا وہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے پہلے question کا option ہے ہمارا tabla b option ہے ہمارا تانپورا کچھ اس میں ایسے سب دھونگے جو آپ پہلی بار سن رہے ہوں ٹھیک ہے تو ان کو note بھی کرنا ہے in future وہ آپ کے کام بھی آسکتے ہیں c option ہے ہمارا sroth اور d option ہے ہمارا sitar دیکھیں یہ بات کرتے ہیں لیکن ریجنگ نہیں یہ ہماری جنرل knowledge ہے جو ہم daily life میں observe کرتے ہیں نیوز پیپر میں پڑتے ہیں تو اس کا پہلا option ہے tabla تانپورا سرود یا sitar ہند دیتا ہوں یہ سارے ہمارے musical instrument ہے جو ہمارے گانے باجانے میں کام آتے ہے اس میں چار میں بتانا ہے میں سے ہمیں جو different option ہے یا find odd one out بھی اس کو بول سکتے ہیں وہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم جنرل knowledge ہے ہمارے واتا ورن میں ہمارے اردگیر جو بھی ہماری جانکاری کے شروط ہیں یا جس کو ہم observe کرتے ہیں اس کی اگر جنرل knowledge ہے سکتے ایک تبلہ آپ نے دیکھا ہوگا تبلہ دونوں ہاتھوں سے بجائے جاتا ہے لیکن ایک سائیڈ سے ہم بجائے جاتے ہیں اس میں سائیڈ والا میٹر نہیں کرتا اس میں صرف میٹر کرتا ہے کہ ہاتھ سے بجائے جاتا تانپورا سرود اور شتار یہ تین ایسی چیزیں جو ہماری ایک ڈور سے بجائے جاتی ہے ان سم میں ایک ڈور ہوتی ہے سرود یا ستار تو آپ نے دیکھ ہوگا کہ یہ رشتی بندی ڈور ہوتی ہے جس کے حضاب سے ہماری musical tune نکلتی ہے تو اس میں ہمارا ode one out ہے یا جو سب سے الگ option ہے وہ ہے ہمارا tabla ٹھیک ہے پہلے کا option دوسرا question کر لیتے ہم second a option second b option یہ easy question آپ بتا بھی سکتے second minute c option گھنٹا or d option گھڑی ان چار option میں سے ایک ہمار answer ہوگا جو سب سے الگ ویری کر رہا ہوگا سب سے الگ ویری کون کرتا ہے second ایک ہماری گھڑی ہے اس میں ایک second کی سوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک minute کی سوئی ہوتی ہے اور ایک گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تین option مطلب ہمارے ایک گھڑی کے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بچے ایک بار اس میں confusion بھی ہو سکتا ہے گھنٹا اور گھڑی گھنٹا بھی ہم ایسی کہتے ہیں جیسے گھڑی کو کہتے ہیں ووچ کو ہم گھنٹا بھی کہتے ہندی میں مطلب گھنٹا بھی بھولتے اور گھڑی بھی بھولتے لیکن گھنٹا آنک گھنٹ اے اوپشن آنک گھنٹ بی اوپشن ہمارا گھنٹ سی اوپشن ہمارا بھوگول اور ڈ اوپشن ہمارا بی گھنٹ اس میں اوپشن آپ ایزی سیلیکٹ کر سکتے ہیں گھوگول مطلب جیوگرافی ایک الپ سکجیکٹ ہے یہ تین اوپشن یہ سیم ہے گھنٹ میں ہی ہمارا بی گھنٹ آتا ہے اور انک گھنٹ آتا ہے تو اس تین وں میٹ سے ریلیٹیڈ ہے یہ ہمارا سی اوپشن ہمارا ہمارا سی ٹھیک ہے نیکس کوششن پر موو ویبھین بتانا ہے کن میں سب سے ڈیفرینٹ کون سو اوپشن ہوگا ہرا بھورا اور ڈی نیلا ان میں سب سے ڈیفرینٹ کیا ہے بھائی لالی بھی ایک کلر ہے ہرا بھی ایک رنگ ہے بھورا کس بھورا ہم کس کو بولتی ہیں مینلی وائٹ کو بولتی ہیں لیکن لکھت روپ میں بھورا کہیں بھی کوئی رنگ کا نام نہیں ہے نیلا بھی ایک رنگ ہے تو اوپشن کیا ہوا جو ہمار ڈیفرینٹ ہے اوپشن سی ہمارا آئٹ آنسر ہوگا اس طرح کے کوشن اس میں پوچھے جاتے ہیں ہمارے ہر مطلب بول سکتے سبجیکٹ سے لے کوشن بنتے ہیں مہت سے بھی ریزننگ سے بھی اور جی کے سے بھی جی کے کوشن کیسے بنتے ہیں جی جی میں نے پہلا ہی کوشن کر آیا تھا وہ جی کیسے لے کر تھا کہ ہمارے تین راج بھارت کے ہیں ایک ہمارا بھارت سے ہے یہ ہمارے جی کے سی لیٹیڈ ہے اس میں level ہمارا up یا down ہو سکتا ہے ہمارے ایشیا کے دیش پوچھ لے جائیں جی ایک افریقہ اس میں سے ہم ہماری جنرل نولیج کی بات ہے کہ یہ تین ہمارے ایشیا گروپ کے یا ایشیا سمو کے دیش ہیں بھارت پاکستان سری لنکا ساؤ افریقہ نہیں ہے تو اپشن ڈ ایشیا رائیٹ آنسر ٹھیک ہے یہ جنرل نولیج کی بات ہے تو جنرل نولیج کے کوشن اس میں بنت ہے پھر آتا ہے کوشن اگلا ہتیا ا اوپشن ہتیا ہے ب اوپشن ہمارا ود ہے سی اوپشن ہمارا قتل ہے اور ڈ اوپشن ہمارا اپرن ہے اب اس کوشن دیکھئے ہتیا مطلب ختم کر دینا ہے ایک ٹائپ سے ود بھی ختم کر دینا ہی ما بھارت میں سنو گا ارجن اکرن کا ود گیا ہے ٹھیک ہے اس کی مطلب بھی ہتیا ہی مار دینا ہوتا لیکن اپر ارن مار نہیں کہتے کیڈ ایک مار نے سے الگ چیز ہے تو ہمارا لگ کیا ہے اپر ہن is a right answer کوشن نمبر six five a option five ہے b option delta ہے c option b ہے ہے اور d option ہمارا p دیکھ کسی پہ اگر mathematical تھا یا subject تھا تو اس نے یہ ساری تین چیزے math میں پڑھی ہوں تو math کا question ہے phi math کا unit delta b beta b اور 9 beta k sector b alpha beta gamma یہ 9 sector b تو پہ اس کی pdf مل جائے question وہاں پہ ہے next question آتا ہے a option ہے rd کرنا b option ہمارا nis प्रभाव کرنا c option Mita دی na or option ہے ہمارا lagu کرنا دیکھ بائی چانس آپ کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا ویسے انگلیز میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے natural ization یا آپ اس کو neutral بول لی ج neutral بول سکتے بائی چانس آپ کو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ مارا تو آپ رد کرنا اور مٹا دینا سیم بات لگ رہی ہے نا رد کرنا بھی اور مٹا دینا بھی سیم بات مطلب کسی چیز کا خاتما کر دینا ہے لاغو کرنا یہ ان سے الگ لگ رہا ہے نا تو اس کا ہمیں پتہ نہ ہوتے ہو یہ بھی نہیں ہوتے ہو بھی ہم اس کو آنسر ٹک کر سکتے ہیں اگر بائی چانس ہمارا ایک کوششن بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ پارا تو ہم اس کو چھوڑ کر داریٹ دو کے آدھار پر بھی اپنا آنسر ٹک کر سکتے ہیں کہ لاغو کرنا ان دو سے کم سے کم ملغ ہے تو اس سے بھی الگ ہو گا تو لاغو کرنا ہمارا اس کا صحیح آنسر ہے بات کرتے ہیں اگلے کوششن کی اگلے کوششن ہے انام ا ا اوپشن انام ب اوپشن ہمارا اوپہار گفٹ بولتے ہیں سی اوپشن ہمارا پرسکار برائز بولتے ہیں پرسکار اور ڈی اوپشن ہے دان یہ بھی سیمپل کوششن ہے اور لاسٹ یر کہ کوششن ہے انام اوپہار پرسکار کسی کے دوارہ کسی کو دیے جانے کی چیز کو کہتے ہیں یہ آپ بولیجے کہ ہمیں انام دیا جاتا ہے یا ہمیں اوپہار دیا جاتا ہے یا ہمیں پرسکار دیا جاتا ہے ایک سممان کے روپ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ انام ہے اپہار ہے اور پرسکار ہے لیکن دان ایک سممان کے چیز نہیں مانی جاتی کیونکہ دان ایک ہم اپنے لیول سے نیچے کو دیتے ہیں یا اگر دیتے بھی ہیں تو کسی کے کہنے پر دیتے ہیں تو دان ایک ہماری جیتی ہوئی یا اپنی کمائی ہوئی دولت نہیں ہو پاتی انام ہم لے رہے ہیں یا پہار لے رہے ہیں یا پرسکار لے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ محنت کر گئے ہم نے چیز پائیں ہے پرسکار ہم نے کچھ نہ کچھ اس کے لئے محنت کری ہے نوبل پرسکار ہمیں ملائے تو اس کے لئے ایسا تو ہے نہیں ہم جا کے کہ بیٹھ ہوں کہ نوبل پرسکار دیجئے اس سے پہلے ہم نے اس کے پیچھے بہت محنت کری ہوگی جب ہمیں پرسکار ملتا دان کے لئے آپ کو کوئی کتاب لکھنے کے جرد نہیں ہے کوئی نام کرنے کی جرد نہیں ہے دان آپ کسی سے بھی پاس سکتے ہیں دان آپ کسی کو بھی دے سکتے بینہ اس کے ہسٹری جانے کہ اس نے کتنے آدمیوں کی سیوہ کری اس نے کتنا سماج کی سیوہ کری اس کے بینہ ہوں گے ریزننگ کی وہ ایسی ہی ہوں گی جو ہماری بورنگ تھا اور جس سے آلس آتا ہے اس کے بعد ساری کلاس جس میں بچے کو مجھ آتا ہے ساری کلاس انٹرسٹیڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں چنہ کہیں نہ کہیں کسان ہونے بھی بہت فائدہ ملتا چنہ جو گے ہوں اور ڈیوپسن ہے ہمارا مونگ چنہ جو گے ہوں مونگ چنہ جو گے ہوں یہ ہمارے اناج ہے اور مونگ ایک دال ہے اس کے لئے نہ آپ کو کوچنگ کی جو پڑے گی اس ٹوپک کو کرنے کے لئے نہ آپ کو کسی کے بتانے کی جو پڑے گی کور کر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایک ٹوپک کا یہ بھی ایک سب ٹوپک ہے اس لئے ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں انگلیس میں لکھ دیتے ہیں جولائی اگست تو آپ پڑھی لیں گے جولائی آگست سپٹیمبر اور ڈی اوکٹوبر انگلیس اوکٹوبر جولائی آگست سپٹیمبر اوکٹوبر اس میں ڈیفرینٹ کیا لگتا ہے آپ کو اس میں دیکھیں دن سے اور مہینوں سے دو طرح کوشن بنتی ہیں ایک تو انہیں کے ایلفابیٹ گننے کے اوپر بنتی ہیں جیسے جولائی میں کتنے ایلفابیٹ ہیں ایک دو تین چار چار آگست سپٹیمبر میں اگست میں سپٹیمبر میں اوٹوبر نومبر اور دیشنبر جیسے چار ہی ہمارے جون میں ہیں چار ہی جولائی میں ہیں تو ایک ہمیں ڈیفرینٹ دے دے مارچ اس میں زیادہ اکشر ہے تو وہ ہمارا اپشن ہو سکتا ہے لیکن یہاں دوسرا فنڈہ لگ رہا ہے دوسری طرح کیسے کوشن بنتا ہے دن کو یا مہینے کو لے کر کہ ان کے ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں جولائی اکتیس دن کی ہوتی ہے نا آگست بھی اکتیس دن کا ہوتا ہے سیپٹیمبر تیس دن کا ہوتا ہے اور اکٹوبر بھی اکتیس دن کا ہوتا ہے تو رائیٹ آنسر ہمارا اپشن سی سیپٹیمبر ٹھیک ہے اور کوشن کراتے ہیں ہمی جو لاسٹ یر میں آئے ہیں سب کو کریے جتنے زیادہ کوشن کریں گے اتنے ہی چیزیں کلیر ہوں گی یہ ہے ہمارا جنرل نولیج کا کوشن امرتہ سین دی اپشن ہے عبدالکلام صاحب سی اپشن ہے ہمارا رویندرنات ٹیگور اور دی اپشن ہے ہمارا سی وی رمن دیکھیں یہ ہاں اس کا لیول ٹھیک ہے اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں سی وی رمن رویندرنات ٹیگور امرتہ سین عبدالکلام اس کو دو بھی چیزی پر آپ کر بھی سکتے ہیں اور دونوں کا آنسر سیم ہی ہے لیکن دی اپشن میں کوشن بھی گلت ایسی ہوتا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں اب سنیے کوشن میں کیسے عدل بدل ہو سکتی ہے امرتہ سین عبدالکلام رویندرنات ٹیگور سی وی رمن میں نے کل پریزیڈینٹ کی کلاس آپ کو کرائی تھی لاش کلاس جیسے میں نام کرائے تھے راشت پتی کی اس میں صرف ایک ماتر راشت پتی کا نام آئے تھا کیا نام تھا وہ عبدالکلام ٹھیک ہے تو ایک تو پریزیڈینٹ کے راشت پتی کے بیسز پہ کی باقی کو چھوڑ گیا صرف بی اپشن ہمارا عبدالکلام راشت پتی تھے ایک اپشن تو ہمارا اس کے زاب سے یہ رائٹ آنسر ہے دوسرا امرتہ سین رویندہ ٹیگ اور سی وی رمن یہ تینوں نوبل پروشکار انہیں پرابت ہے انہیں کو نوبل پروشکار سے سممانت نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ایک اپشن یہ ہے اگر میں یہاں کوششن بدل دوں ایک اپشن ہی بدل دیتا ہوں سی وی رمن کی جگہ میں کر دیتا ہوں بیڑی جتتی صاحب کر دیتا ہوں یا سنکر دیال سرمہ جی اب بتائیے اب یہ بھی راشت پتی تھے اور یہ بھی راشت پتی تھے اب اس میں راشت پتی والا فنڈہ تو لگے گا نہیں ٹھیک ہے نہ ہی اس میں نوبل پروشکار والا فنڈہ لگے گا اب اس میں ایک اور کیا فنڈہ لگ سکتا ہے دیکھئے امریتر سین رویندر ناٹیو سنگردی آسرما بٹ یہ ہمارے مسلم کومیونٹی سے بلون کرتے ہیں تو ہمارا اوپشن کو دیکھ کے کوششن منتا ہے ہاں پر کوششن کو دیکھ کے اوپشن نہیں من پاتا اوپشن کو دیکھ کے کوششن منتا ہے تو آپ اس کو ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے جائیے کی اوپشن کو دیکھ کے آپ کے دماغ میں وہ بات ہیٹ ہونی چاہیے باقی ایسے کوششن بہت ہی کم بنتے ہیں جنرل نولیج بے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کوششن تو بنتا ہی بنتا ہے جو آپ کی جنرل نولیج کو چیک کرتا ہے کس کے آدھار پر بنتا ہے یا تو وہ نوبل پروشکار ویقتی کے نام پر بنتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں میل سینٹی میٹر سی اوپشن ہے لیٹر اوڈی اوپشن ہے ہمارا گج ٹھیک ہے میل سینٹی میٹر گج یہ ہمارے چھتر بول لیجے یا آپ بول لیجے کسی نہ کسی ایریا کو ناپنے کی یونٹ ہے اور یہ ہمارے لکویڈ کو ماپنے کی یونٹ ہے لیٹر لیٹر کیا ہوتا ہے جسے ہم لکویڈ ناپتے ہیں دودھ دہی پانی یہ سب میل کیا ہے میل بھی کلومیٹر کیا آپ بول سکتے ہیں ایک میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں کمنٹ کر کے بتانا یونٹ کی کلاس بھی میں جلد لینے والا کی کس چیز کی یونٹ ہے ٹھیک ہے ایک اس میں کوششن اور اپنی طرف سے بتا دوں آپ کو بھی ایسے کوششن آپ بھی تیار کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے کوششن کو جیسے ا ا س 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 ہمارا کچھوا س س اوپسن ہے ہمارا چیتا اور ڈ اوپسن ہے ہمارا چھپ کلی اس میں کون س چیز الگ ہے آپ بول سکتے ہیں س س کچھوا چیتا یا چھپ کلی اس میں کہی طرح کہ کئی آم س چھپ ہو ہیں دیکھ کیسے س س مطلب زمین پر رہتا کچھوا بھی چیتا بھی چھپ کلی ہماری دیوار یا چھت پر ٹھیک ہے ایک طرح سے کوش مال گیا اوکی دوسری طرح سے دوسری طرح سے س بھی صحیح انظر ہے کیونکہ کچھوا کے پیر دیکھ ہیں ہاں چیتے کے پیر ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں چھپ کلی اوپسن یہاں پہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ تو سوچتا ہے جیسے پہلے ٹائپ سے ہم نے سوچا کہ چھپ کلی دیوار پر رہتی ہے جمین پر نہیں رہ پاتی چیتا کچھوے اور ساپ تینوں اسطلی جیو ہے جو ہماری جمین پر رہتے ہیں دوسرا بندہ کوئی تھیورم یا کوئی آپ بولیجے فورمولا کوئی نہیں بنایا ہے ایگزامنیشن ہول میں آپ کے دماغ میں صحیح چیزیں اگر ہٹ ہو گئی تو بات بن گئی بڑنا نہیں بن سکتی تو اس کی آپ پرکٹس کریے زیادہ کچھ چیز میں ہے نایس ٹوپنگ میں نیکسٹ جو آئے گیا وہ اس کا پارٹ آئے گا اس کا ایک پارٹ ہو رہے پارٹ 2 کا ویٹ کریے اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو کل تو میں نے چینل کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے لیکن آج کہ رہا کر دیا کرو ٹھیک ہے جتنا نیٹ آپ کو خرچ ہو رہا سبسکرائب کرنے میں بھی اتنا ہی خرچ ہو گا جب سے کچھ نہیں جاتا اگر 38% بھی سبسکرائب کر دیں چینل کو تو نہ تو ان کا کچھ گھٹے گا نہ ہمارے کچھ بڑھے گا سبسکرائبر ضرور بڑھتے ہیں لیکن اور کچھ نہیں بڑھے گا اس سے اچھا حوصلہ آئے گا اور اچھی اچھی کلاس ہوں گی میرے کلاس سٹارٹ ہونے والی ایک ہفتے اندر اندر پولیٹی آپ کی چل لیا جوگرافی کلاس کل اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز ڈلی پلیٹی جب تک ہمارے ویڈی ایناؤنس ہوں گی ہونے ہی والی ہے ہمارے ہمارے ہمارے